السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آف حضرات کی خدمت میں لاکھوں کا عازم آیا ہوا ایک ایسا عمل پیش کرنے والا ہوں جو بہت آسان ہے اور کامیاب ہے اگر کسی شخص کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو اور اس کام کا پورا ہونا بھی مشکل نظر آ رہا ہو یا یہ کہ آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہو اور اس کام کو کرنے میں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی رکاوٹ ہو جاتی ہو اور بالآخر آپ اس میں بھی ناکام ہو جاتے ہو تو آپ اس عمل کو ضرور کر لے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو عمل بتانے والا ہوں اگر کوئی بھی شخص اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لے تو انشاء اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر اٹکا ہوا کام آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا اگر آپ کسی کام میں فسے ہوئے ہیں یا آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں اور وہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ بریو اخیر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو ایسا شخص کرے جس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو یا آپ کسی بھی کام کو کرنا چاہتے ہوں اور وہ کام ہمیشہ ادھورا ہی رہ جاتا ہو تو وہ شخص اس عمل کو ضرور کر لے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ یہ عمل کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کا کوئی بھی کام اٹک جائے یا آپ کسی بڑی پریشانی میں کسی بڑی مسئیبت میں آ جائے تو آپ گھر میں یا مسجد میں سب سے پہلے آپ دو رکعت نفل پر لے اور حاجت کی نیت کر لے جب آپ دو رکعت نفل مکمل پر لے تو اس کے پر لینے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ قرآن کریم کی اس صورت کو یعنی صور علم نشرہ کو آپ ایک سو باون بار پڑھیں اس کے پر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے لیے اپنی تمام ضروریات کے لیے اور جس پریشانی میں آپ فسے ہوئے ہیں یا آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی دعا میں تمام باتوں کا ذکر کریں اور دعا کم سے کم آپ دو منٹ یا پانچ منٹ ضرور کر لے اور رو رو کر آپ دعا کریں اگر آپ کے آنکھ سانسو نہ گر سکے تو آپ رونے والا چہرہ بنا کر کے آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کی تمام پریشانی تمام مسئبت آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجتیں اس عمل کی برکت سے ضرور پوری ہوگی جب جب بھی آپ کسی بڑی پریشانی میں آ جائے کسی بڑی مسئبت میں آ جائے تو اس عمل کو آپ ضرور کر لیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ